اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین ورا قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بے قصص الانبیائه والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ صلی علی محمد والی محمد والصلاة والسلام والتحییت والکرام على فضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ محسن اللہ محمد طالب محمد وعلا روحه ونفسه وساہره وبسیه سیدلت قیاء والسفیه مولا المبالی وعلا روحه مجمعین من الآن الى قیامیم الدین غلام ابباس رزوی مرہم قاظم سپاری بالا مرہم سلطان علی عبدالحسین مرہم شوکت علی مرہم یوسف علی مرہم محمد بشیر نظر علی مرہم مصدق مرتضی بن مختار مرحومہ امینہ بائی بنت ولی محمد مرحومہ صادقہ بانو بنت حیدر علی مرحوم وزیر علی ابن عبدالحسین مرحوم قاسم علی ابن ولی محمد مرحومہ قلسوم بائی بنت حسن علی اور مرحوم غلام عباس ابن قاسم علی حاضرین کے تمام مرحومین تمام شہدہ ملت جعفر کے لئے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 اللہ الرحمن 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 الرح اللہ کے اخلاق کو اپناو پروردگار کے اخلاق کو اپناو اللہ کا کیا اخلاق ہے؟ پیش کروں آپ کے سامنے بہت سی صفات ہیں اللہ کی جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں اور بقیہ صفات کو عائمان دعاؤں میں ذکر کیا ہے وہ صفات جو اللہ میں پائی جاتی ہیں محسوم فرماتے ہیں کم از کم ایک صفت جب تک کہ اللہ کی ایک بندہ نہ اپنائے تب تک وہ مومن ہی نہیں ہے کم از کم ایک صفت کون سی؟ اب بہت سے صفات ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہ کی صفت جب تک ایک مومن میں اللہ کی ایک صفت نہ ہو جب تک رسول کی اور اپنے ولی اپنے امام کی تب تک وہ مومن مومن نہیں ہوتا البتہ صفت پروردگار اللہ جیسی انسان میں نہیں ہو سکتی وہ اپنے وہ کمال مطلق ہے معصوم عقل مطلق ہیں اس لیے ان سے مقابلہ نہیں ہے لیکن انسان میں صفات پائے جانے چاہیے کہ اللہ کی کون سے صفت ہے کہ اللہ راز رکھتا ہے اللہ رازدار ہے وہ اپنے غیب کا کسی کو علم نہیں دیتا اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ جانتا نہ ہو کہ یہ اس کے علم کا حامل ہونے کا قابل ہے تو اپنا راز کسی کو نہ دیں معصوم فرماتے ہیں جب تک کہ انسان میں یہ صفت پیدا نہ ہو جائے رازداری اگر آپ کو کسی کا راز معلوم ہے تو اس کا راز دوسروں پہ فاش نہ کریں راز کو راز رکھنا بہت ضروری ہے اگر انسان کسی کے ایک عیب پہ ایک پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے ستر عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے تو رازداری جو ہے بہت بڑی صفت ہے معصوم نے فرمایا ہے کہ رازداری بے انتہا اہم ہے پردہ پوشی کرنا راز رکھنا کسی کا اگر عیب معلوم ہو جائے تو کربلا کے پیراہے میں پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہدان نے بہتر کو اس راستے پہ چلایا جہاں ایک کا چلنا دشوار تھا آپ نے بہتر کو ایک اخلاق میں پیرو دیا وہ بہتر جناب سید الشہدان کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ آپ نے وہ تمام راز ان پہ آیاں کیے کہ جنت میں کس کا کون سا مقام ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے دوسروں کو نہیں بتاتے تھے کہ ہمارے لئے بشارت موجود ہے ہم جنت میں جائیں گے کس کس درجے پہ فائز ہوں گے دوسروں سے پیشنے کرتے تھے ایک راستے پہ ایک فرد کا چلنا بعض وقت مشکل ہوتا ہے سید الشہدان نے بہتر کو اس راستے پہ چلایا اور ایک ہی مزاد میں پیرو دیا تو پہلی صفت یہ ہے مؤمن کے اندر کہ وہ اللہ کی طرح سے رازداری کرے گا اللہ ستار العیوب ہے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا وہ تمام گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے تمام انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے مؤمن کی صفت یہ کیسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے راز کو راز رکھے پردہ پوشی کرے غیبت جھوٹ کو نہیں کہا جاتا سچی بات کو بیان کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے بات کو پہنچانے بارا ہوں تحمد جھوٹی نسبت دینا غیبت سچی بات کو سچے عیب کو بیان کرنا ہے اسلام نے مؤمن کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے جانتے ہو یہ اس میں برائی پائی جاتی ہے پھر بھی برائی کو بیان نہیں کر سکے اسی کو غیبت کہا جاتا ہے غیبت کی اجازت نہیں ہے رازداری مؤمن کی صفات میں سے صفت ہے کربلا میں آنے والے معصوم بہت کم تھے باقی تمام جو اصحاب تھے وہ معصوم نہیں تھے عزیزانہ کے رامی اس کے باوجود بھی ان میں کتنی بڑی صفت ہے کہ وہ کسی کے بھی عیب کو مؤمن کے عیب کو نہیں کھول رہے بڑے اچھے انداز سے لے کے چل رہے ہیں جو جو ساتھ چل سکتا ہے وہ ساتھ آ جائے یہاں تک کہ وہ افراد جو مؤمن نہیں تھے وہ بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوئے انہی کے راستے پہ چل پڑے جیسے جناب زہر قیل شروع میں اہل ایمان میں سے نہیں تھے جناب امیر کے ماننے والوں میں نہیں تھے لیکن اتنے متاثر ہوئے اخلاق سید شہدہ سے اخلاق سے گرویدہ ہو کے انسان راستے کو اپناتا ہے اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو جائے تو پہلی صفت اللہ کی کہ اللہ رازدار ہے ایک اور صفت کو بیان کر دیتا ہوں دعا کمیل میں آپ جب پڑھتے ہیں تو جملہ کہتے ہیں یا سریع الرضا اے جلدی رازی ہو جانے والے اللہ ناراض بہت دیر سے ہوتا ہم اتنے گناہ کر جاتے ہیں اللہ ناراض نہیں ہوتا اور جب ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں فوراں رازی ہو جاتا ہے مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ مومن ناراض بہت دیر سے ہوتا ہے رازی بہت جلدی ہو جاتا ہے مومن سہل المعاملہ ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں المومن سہل المعاملہ یعنی اس کے ساتھ اگر بزنس کرو گے معاملہ کرو گے کوئی بھی ڈیلنگ کرو گے تو مومن سہل المعاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ انسان بہت سہل المعاملہ ہوتا ہے ڈیلنگ میں بہت آسان ہوتا ہے جو بہت ہی ڈیفیکلٹو ڈیل ویڈ ہو یعنی اس کے ایک مرتبہ انسان کا واسطہ پڑھتے پھر توبہ کر کے اٹھے یہ ایمان کی علامت نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ بار بار اس سے معاملہ کرنا پسند کرتا ہے یعنی مومن اپنے آپ کو ایسا بنائے یعنی ایسا اگر نہیں بھی ہے تو ایسا بنے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے کہ ہر آدمی چاہے مومن سے معاملہ کرے یعنی ایک مومن سے معاملہ کیا وہ ایسا تھا وہ سو لوگوں کو بتائے گا آدمی دوسرے مومنین کی بھی ترویش ہوگی زیادہ نگرامی سہل المعاملہ بنے جلدی راضی ہو جائیں انسان جلدی راضی ہو جانے والا اچھا ہوتا ہے ماں کی کیسی صفت ہے ناراض بہت دیسے ہوتی ہے راضی بہت جلدی ہو جاتی ہے معصوم فرماتی ہے کہ اگر ستر ماہوں کی محبت مل جائے تو خالق سے مقابلہ نہیں کر سکتی ستر ماہیں مل کے اتنی جلدی راضی نہیں ہوں کہ جتنا خالق ایک لہذے میں راضی ہو جاتا ہے جب کوئی انسان گناہ کر دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ اتنا بڑا اس نے گناہ کر دیا اللہ کہتے ہیں ابھی نہ لکھنا نماز کا وقت آنے والا یہ توبہ کر لے گا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ نماز کا وقت گزر گیا اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی اللہ کہتے ہیں ابھی تو دوسری نماز باقی ہے عشاء کی نماز ہو گئے اللہ نے کہا نہیں سونے سے پہلے توبہ کر لے گا رات ہو جاتی ہے کہ نہیں ابھی صبح فجر پہ اٹھے گا وہ ٹالتا رہتا ہے ناراض نہیں ہوتا فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ کئی دن گزر گئے تو لکھنے نہیں دے رہا کہا نہیں میرا بندہ ہے راضی کر لے گا مجھے کتنا امیدوار ہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے مجھے راضی کرے گا توب اللہ کو ناراض نہ کریں جب وہ اپنے سارے فرشتوں کے سامنے معصول فرماتے ہیں بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ کہتا ہے نہیں اب اس کا گناہ لکھ لو تو کبھی پروردگار کو اس کے فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیں کہاں کرتا ہے کہاں پروردگار آپ تو لکھنے دے کہاں آپ لکھ لو کبھی بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ میں نے ستر گناہ کر لیے اتنے بڑے بڑے کسی کو معلوم نہیں ہوا اچانک ایک چھوٹا سا گناہ کیا اور سب کو معلوم ہو گیا توجہ ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کسی کو معلوم نہیں تھا اچانک چھوٹا سا گناہ کیا سب کو معلوم ہو گیا اللہ نے ایک لیمٹ رکھا ہے ایک انسان کے لیے ستر گناہوں کا ایک پردہ رکھا ہے جیسے ہی ستر کو پار کیا اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے دریچے سارے پار ہو گئے اس نے سارے پردوں کو بھار دیا جتنے بھی ہجابات تھے سب کو اس نے چاک کر دیا اب اس کے گناہ کو لکھ لو تو کبھی بھی وہ انسان حد پار نہ کرے وہ سرخ لقیر جو اللہ نے لگا رکھی ہے اس ریڈ لائن کو کراس نہ کریں نوبت نہ آنے دیں کہ فرشتے لکھیں اس نوبت کے آنے سے پہلے سریع رضا کو راضی کر لیں اس سریع رضا کو اس سے پہلے راضی کر لیں کہ وہ ناراض ہو وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو اسے راضی کر لیں ایزانِ گرامی ماں ناراض ہو جاتی ہیں تو بعض وقت بیٹا ایک ہی مرتبہ جا کے ماں فی مانتا ہے روتا ہے ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ماں کہتی میں نے ماف کر دیا اتنے مرتبہ نہ فرمانی کی تھی ایک مرتبہ میں راضی اللہ کہتا ہے کہ میں ماں سے زیادہ مشتاق ہوں کہ لوگ پلٹ کے تو آئیں میں فوراں راضی ہو جاؤں گا میں بہت جلدی راضی ہو جاؤں گا سریع رضا معصوم کی مؤمن کی علامت ہے معصوم کا درجہ بہت بڑھ مؤمن کی علامت ہے کہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے کربلا میں جناب سید الشہدہ کے سامنے کون آئے حضرت حر کتنے بڑے مجرے میں دو محرم کو پانی بھی بند کیا اور کہا کہ خیمے یہاں سے اکھار کے دوسری طرف لے جاؤ کہاں پہ خیمے تھے دریا کے ساتھ جناب حر نے کہا یہاں سے خیمے اکھار کے دوسری طرف لے جائیے جناب عباس نے کہا مولا اجازہ دیجئے صرف ایک ہزاری کا تو لشکر ہے میں ان سب کو دیکھ لوں گا کہ نہیں عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے خیمے یہاں سے اکھار کے دوسری طرف لے جاؤ جناب عباس خیموں کو لے گئے دیکھیں کتنا بڑا جرم تھا جناب سید الشہدہ جب پوچھا نا چاہتے امام سے کہ مولا کو کس بات کا زیادہ صدمہ تھا دو باتوں کا بہت صدمہ تھا اپنے بچوں کی پیانس کا بہت صدمہ تھا اور اپنی بہنوں کے پردے کا بہت صدمہ تھا دو باتوں کا صدمہ تھا اس کے باوجود بھی جب استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا ہے یہ جناب سید الشہدہ کتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں کتنی جلدی راضی ہو گیا کتنے بڑے بڑے جن تھی حرکے لیکن کتنی جلدی جناب سید الشہدہ نے قبول کیا کہا تمہارے دل میں نرمی آگئی جاؤ میں نے معاف کر دیا میں اس کا نمائندہ ہوں جو سریر رضا ہے حجت اللہ ہے جناب سید الشہدہ تو کہا وہ سریر رضا کا میں نمائندہ ہوں کہ کتنی جلدی راضی کریں یہی صفات مؤمن میں بہت ضرور اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو منور کرو کہ انسان میں صفات پائے جائیں اگر ایک دو اور کیونکہ مجالی صرف دو ہیں میں زیادہ زیادہ کوشش کروں گا کہ اس میں صفات کو پیش کر دوں ایک دو اور صفات کو پیش کر دوں سننا پسند فرمائیں گے برائے خوشنودی محمد وعال محمد صلوات ایک اور جو صفت ہے مومن میں بہت ضروری ہے وہ ہے توازو توازو انکساری موڈسٹی ہمبلنس یعنی بہت زیادہ انسان میں توازو پائے جاتا ہوں جنابِ حبیبِ خدا کا اخلاق یہ تھا کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے کچھ غلام زمین پر بیٹھے تھے ان غلاموں نے جنابِ حبیبِ خدا کو دیکھا تو اے رسول اللہ اے کاش ہمارے پاس بھی مکان ہوتا ہم غلام ہیں ہمیں ایک حسرت ہے کہ ہمارے پاس مکان ہوتا تو آپ نے فرمایا اگر مکان ہوتا تو کیا کرتے کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہمیں شوق ہے کہ ہم آپ کی دعوت کرتے کہ اب چیز اب کونسی چیز مانے ہے کیا رکاوٹ ہے کہ دعوت نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس مکان ہی نہیں ہے ہم تو سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کہ یہی پہ دعوت کرو کہ یہی پہ دعوت کرو کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی دعوت کریں گے تو تشریف لائیں گے کہاں کب دعوت کریں کہاں بھی دعوت کرو کہ ابھی تو خوشک روٹی ہے ساتھ میں سالن بھی کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا ابھی دعوت کرو میں یہیں پہ کھانا کھاؤں گا وہ سب کے سب کھڑے ہوگا کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں پیمبر وہیں زمین پہ سڑک پہ بیٹھ گئے اور جیسے ہی لقمہ تھوڑا روٹی کا تو یہ خاتون گزر رہی تھی کہا یا رسول اللہ تھاکلو کالعبید آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں غلام کو بندہ بکھا جاتا ہے نا آپ بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کربلا والوں میں بے انتہا توازو ان کے سارے نظر آئے گی جناب سیدو شہدہ اکڑتے نہیں ہیں جب جنابِ حر نے انچی آواز سے کلام بھی کیا نا تو جنابِ سیدو شہدہ نے فورا جواب میں کیا کہا لئین کلامہ کا یا شیخ اے حر ذرا آرام سے بات کرو تم اکیلے ہو میرے ساتھ میری بہنیں ہیں جب بی بیاں ساتھ ہوتی ہیں تو آرام سے بات کی جاتی ہے میری بہنوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ ہمارے بھائے کے سب دشمن ہیں تو کہا لئین کلامہ کا یا شیخ توازو ان کے ساری ہے کہ اس سے اس وقت بھی کہنے یا شیخ اے شیخ اپنے کلام کو نرم کرو آرام سے مجھ سے بات کرو اے حر ذرا کی رہوی جنابِ سیدو شہدہ توازو سے پیش آ رہے ہیں اپنے اصحاب سے کیسے پیش آ رہے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں پر ان کے خیموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اخلاق سے پیش آنا توازو سے پیش آنا کبھی بعض اقت میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی بزرگ ہے اگر کسی گھر میں خادم ہے کسی مبارگاہ میں تو کئی مرتبہ مجھ سے جی نہیں کرتا کہ ان سے کوئی چاہے لی جائے کوئی کھانا لے کیوں کیونکہ محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہماری خدمت کرے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ بزرگوں سے خدمت لی جائے اے دانک ارامی اپنے آپ کے اندر وہ انسانیت پیدا کریں کہ ہم بزرگوں سے خدمت نہ لیں جب بھی دیکھیں تو فوراں تعدیمان کھڑے ہوں رسولِ خدا فرماتے ہیں اگر میری امت کا ایک مؤمن جوان کسی کافر کے احترام میں صرف اس لیے کھڑا ہو کہ اس کے سر کے بال سفید ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ اس میں اتنا اخلاق ہے کہ کافر کے بھی سفید بالوں کا لحاظ رکھتا ہے اخلاق انسان میں توازو ان کے ساری ایسی ہو کہ جس کو دیکھیں اس کے سامنے اپنے آپ کو متکبر نہ سمجھیں کبریائی صرف خدا کے لیے ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر ہمارے نبی اور ہمارے آئمہ نے کبھی تکبر نہیں کیا تو پھر ہم کتنی اوقات رکھتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہتے تمازو ان کے ساری ہو کسی کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہو ہمیشہ نماز میں جائیں تو کہا کہ اگر جوان بھی ہو تو کاندھوں کو جھکا لو نظروں کو جھکا لو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو یہ اخلاق انسان کا ایسا ہو سجدگاہ پہ ہیں گردن کو بھی جھکاو کاندھیں سیدھے مت کھڑے رکھو کاندھوں کو جھکا لو محسوس ہو خدا کی بارگاہ میں آئے ہو وہ کبریائی رکھتا ہے وہ المتکبر ہے تم عبدِ ذلیل ہو وہ ربِ کریم ہے مومن کی صفات میں اس ایک صفت ہے کہ اس میں توازو انکساری پایا جائے گا اس کے اندر منکسر مزاجی ہوگی تو اب کربلا والوں کے در آپ کو انکساری نظر آئے گی وہاں جنابِ عباس جیسے دلیر شجا بہادر لیکن اگر جنابِ سید الشہدہ کہہ دیں آپ کے ذہنوں میں ہے روایت کہ جنابِ سید الشہدہ نو محرم کو جنابِ زینبِ گبرہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کچھ مسائب آئیں گے اب مولا سمجھ رہے ہیں کہ اب وقت نہیں رہا کہ میں تسلیہ دیتا رہوں کہ کچھ نہیں ہوگا نہیں آپ نے سب کچھ کھل کے بیان کیا کہ میرے باہ ابھی کربلا میں یہ سب شہادتیں ہوں گی اور اپنے تمام اصحاب کو بٹھا کے پھر بتایا جنابِ زینب کو بتایا کہا کہ ہم میں سے میں خدا کی تصم کھا کے کہتا ہوں اللہ کوئی شاہد جانگے کہتا ہوں امامِ حسین نے کہا کہ سب شہید ہو جائیں گے سوائے میرے بیٹے علی ابن حسین کے مردوں میں سب شہید ہو جائیں گے سوائے میرے بیٹے امامِ سجاد کے علی ابن حسین کے باقی سب شہید تو اب جنابِ زینب کو بتانا شروع کیا کہا کہ پھر قید ہوگی مسائب ہوں گے بیان کر رہے تھے کہ اچانک حضرتِ عباس علیہ السلام آئے روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے جنابِ عباس نے ایک جملہ کہا اب دیکھیں تاریخ الفاظ بتاتی ہے انداز نہیں بتاتی بات کو پہنچا پاؤں آپ نے فرمایا کہ مولا حملہ ہو گیا یہ تاریخ نے الفاظ بتائیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ خبر کے نہیں ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں حضرتِ عباس خبر نہیں دے رہے کہ مولا حملہ ہو گیا میں خبر دینے آیا ہوں دیکھیں دو محرم کو سید الشہدان نے کہا تھا عباس ہم پہلنے کرنا چاہتے اب یہاں نو محرم کو حضرتِ عباس خبر دینے نہیں آئے کہ حملہ ہو گیا بلکہ اجازت مانگنے آئے ہیں مولا حملہ ہو گیا یعنی اب آپ کی اجازت ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم پہلنے کریں گے اب ان کی طرف سے پہل ہو گئی ہے کہ آپ کی اجازت ہے تو اب یہاں پہ جنابِ سید الشہدان نے کہا بِن نفسِ لَقَلْوِغَا میری جان تم پہ قربان یہ جملہ جنابِ سید الشہدان نے حتیٰ حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کے لئے نے کہا جو حضرتِ عباس کے لئے کہا جب یہ جملہ سنا تو تاریخ کے الفاظ ہیں جنابِ عباس زارو قطار رونے لگے میں مسائے پہ نہیں آیا ہوں بہت روئے کیوں؟ کیونکہ جنابِ عباس بچپنے سے ماں سے ایک جملہ سن رہے ہیں عباس تم حسن و حسین پہ قربان ہو جانا آج پہلی مرتبہ امامِ حسین سے سن رہے ہیں کہ میں تم پہ قربان بِن نفسِ لَقَلْوِغَا بھائیہ جاؤ جا کے ایک رات کی محلت لے آؤ مولا کسی اور سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے محلت لے آؤ جنابِ عباس تو اجازت مانگنے آئے ہیں کہ میں آپ کے دشمنوں کو قتل کر دینا چاہتا ہوں امامِ حسین کہتے ہیں نہیں جہاد تلوار سے جہاد جہادِ اصغر ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد جہادِ اکبر ہے سب سے مشکل کام جنابِ عباس کے لیے تھا کہ وہ دشمنِ حسین سے بات کریں امامِ حسین نے کہا عباس جاؤ جا کے عمرِ ساتھ سے کہو کہ ایک رات کے لیے جنگ کو روک دے جنابِ عباس نے کہا کہ اگر میرے مولا کا حکم ہے تو میں آپ کے دشمن سے بھی کلام کرنے کے لیے تیار ہوں وہ عباس جو مارنے کی اجازت مانگ رہے ہیں امامِ حسین نے اتنی تربیت کر دی ہے کہ حضرتِ عباس ان کے ساری میں کاندھوں کو جھکا لیتے ہیں یہ امامِ وقت کا حکم ہے یہ آئی یہ اخلاق ہے تخلق بے اخلاق اللہ فوراں گئے جب گئے عمرِ ساتھ کے پاس کہا کہ میرے مولا اور آقا نے کہا ہے کہ ایک رات کی جنگ روک دو اس نے فوراں شمر جو آگے بڑھا اس نے کہا ہم آپ کو امان نامہ دینے کے لیے تیار ہیں امان یعنی آپ کو ہم نہیں ماریں گے آپ میدان کو چھوڑ دیں حسین کا ساتھ چھوڑ دیں ہم آپ کو امان دیتے ہیں تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ امان دیں گے ہر ایک میں زندگی چاہتا ہے کہ امان کی بات کرتے ہو میں تم سے کلام کو جائز نہیں سمجھتا تم امان کی بات کرتے ہو میں تم سے کلام کو جائز نہیں سمجھتا اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس بھی نہ آتا انہوں نے حکم دیا میں آیا ہوں عزیزانہ گرامی دیکھیں جناب سید شہدہ جب تربیت کر رہے ہیں تو کس انداز سے کہ حضرت عباس جن کا وہ رتبہ ہے کہا کہ اگر امام میں وقت حکم دے دیں تو حضرت عباس دشمن سے بھی کلام کر لیتے ہیں اتنی ان کے ساری انسان میں پیدا ہو جائے اخلاق انسان کا ایسا ہو جائے کہ حضرت عباس زیادہ کوئی دلیر نہیں ہے شجاہ نہیں ہے ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے لیکن اگر امام حسین علیہ السلام حکم دیں کہ جاؤ جا کے ایک مرتبہ دشمن سے کہہ دو تو کلام کر دیں سنیں گے تھوڑی سی دیر اور چلوں گا توجہ رکھئے گا میرے ساتھ تب کتنے پہلو ہیں کربلا میں ایک اور دو پہلو میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے ایک ہے عیسار خود غرضی نہ ہو مؤمن میں کبھی بھی خود غرضی نہیں ہوگی وہ صرف اپنا نہیں سوچے گا وہ ہمیشہ دوسروں کو نظر میں رکھے گا مؤمن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کبھی اپنا نہیں سوچتا صرف اپنا سوچتا ہے اپنا بھی لیکن صرف اپنا نہیں سوچتا دوسروں کو بھی نظر میں رکھتا ہے اگر جیسے ہی کھانے کو ملے گا تو باقی سب کبھی سوچے گا پانی ملا تو باقی سب کبھی سوچے گا کربلا کے اندر نعمتیں جب آخری دنوں میں ختم ہو رہی تھی جناب سید شہدہ نے سارا پانی پلا دیا تھا لشکر کو جو ہرکہ ایک ہزار کا لشکر آیا اگر وہ پانی روک لے تھے تو ان کے ساتھ تو بہتر تھے باقی تو بچے تھے بیالیس یا چھیالیس بچے ہیں کچھ خواتین ہیں باقی بہتر افراد تو بھئی ڈیڑھ سو افراد کے لیے یہ پانی بہت تھا لیکن سید شہدہ علم امامہ سے جانتے ہیں ہمیں پیاسہ زبا کر دیا جائے گا لیکن کہا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی موجود ہو دوسروں کو ہم پیاسے مرنے دیں وہ ان کا کردار ہوگا جو پیاسہ ماریں گے جب ہمارے پاس پانی ہے تو ہم پیاسوں کو پانی پلائیں گے ایسا نے گرامی یہ اخلاق ہے اہلِ بیت علیہ السلام ہے یہ کربلا والوں کا اخلاق اگر شیعہ آج نعمت ہے تو آج دوسروں میں تقسیم کر دیں کل کا انتظار نہ کریں عیسان اور قربانی یہ کربلا کا بہت بڑا پیغام ہے سنیں گے اس موضوع کو کہ اب جناب ابباس علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں فراد تک سب نے سن رکھا ہے نا حدہ اہلِ سنت نے لکھا تبری جیسے اہلِ سنت کے مور رہے ہیں شیعہ نہیں ہیں تبری تبری تک نے لکھا ہے کہ جناب ابباس جب جا رہے تھے لکھا ہے انہوں نے نہیں لکھا جتنے ہمارے علماء نے فوج کی تعداد لکھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیس ہزار تبری نے لکھا کہ تیس ہزار تھا لشکرِ یزید تیس ہزار تھا ہمارے علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے لیکن میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا تبری نے لکھا کہ نہیں لشکرِ یزید میں صرف تیس ہزار افراد تھے زیادہ نہیں تھے اور چار ہزار افراد نے حضرت ابباس کا راستہ روکا کہ یہ فراد تک نہ جائیں لیکن جب جناب ابباس میدان میں اترے تو وہ چار ہزار افراد ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں یہ الفاظ لکھے کہ جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں فرار کرنے لگتی ہیں وہ سب بھاگ رہے تھے کہ میں ابباس کے ہاتھوں نہیں مارا جانا چاہتا سب بھاگ رہے تھے جناب ابباس نے اپنے آپ کو اپنی سواری سوید فراد میں اتار دیا لیکن تاریخ کے الفاظ یہ ہیں شیعہ سننی مورخین نے لکھا مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ پانی نہیں پیا جناب ابباس نے عیسار کا ایسا مقام ہے کہ جب تک قیامت تک مثال دی جائے گی قربانی کی وفا کی تو حضرت ابباس کا نام آئے گا پانی پی سکتے تھے پھر بھی نہیں پیا کہا کہ مجھے حسین کے بچوں کی پیاس یاد ہے کیا جذبہ یہ عیسار کا کہ وہاں پہ بھی پانی پی سکتے تھے ان پہ واجب نہیں تھا لازم نہیں تھا کہ پانی نہ پیتے بھئی اتنی سخت پیاس ہے لیکن آپ نے پانی نہیں پیا اس لحظے میں بھی پانی نہیں پیا یہ بہت بڑی قربانی ہے کہنا بہت آسان ہے کہ اتنی شدت کی پیاس ہو گرمی کی اتنی شدت ہو اور کوئی دریا میں پہنچ چکا ہو اور وہاں سے پانی بے بغیر واپس آ جائے بہت مشکل کام ہے نا لیکن عیسار میں نے یہ نہیں کہتا کہ یہ ہم اپنا سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن مثالیں کتنی بلند ہیں ہمارے سامنے کتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ اگر انسان قربانی دینا سکھنا چاہتا ہے تو کربلا سے آپ کو قربانی کا ایسا جذبہ نظر آئے گا کہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایسا جذبہ نظر نہیں آئے گا عیسار قربانی اس انداز جناب بس پہنچ جاتے ہیں لیکن پانے نہیں پیتے بعض علماء نے لیکھا جیسے مرہوم سے دبدالرزاق مقرم نے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جناب سکینہ کی پیاسی آتی جذبہ جیب ہے فَذَكْرَ عَتْشَ عَتْفَالِ الْحُسَيْن جناب حسین ابن علی کے بچوں کی پیاسی آتی دیکھیں عیسار عیسار ایک ایسی علامت سے مومن میں پائے جائے گا خودغرضی اسلام میں بے انتہام مضمت کی گئی ہے کہ انسان خودغرض نہ ہو سلفش نہ ہو دوسروں کا ضرور خیال رکھے یہ ایمان کی علامات میں سے علامت سے ہے کہ مومن دوسروں کا خیال رکھے گا اسی لئے معصوم فرماتے ہیں مومن کو آزمانہ ہو تو تین مقامات پہ آزمانہ پہلا ہے دسرخان جیسے ہی کھانا چندیا جائے دسرخان پہ تو دیکھو جو مومن ہوگا وہ دوسروں کا پہلے خیال رکھے گا بے اگر کھانا کم پڑ گیا تو دوسروں کا خیال رکھو یہاں تک ہے کہ جب پانی پینے بھی لگے ہو تو خود پانی مت ڈالنا دوسرے مومن کو پانی پلانے کا ثواب دو نہیں پہنچا سکا بات کو سب سے زیادہ ثواب ہے پانی پلانے کا اسلام میں تو کہا جب پانی پینے لگو تو خود پانی مت پینا دوسرے مومن سے کہنا تھا مجھے پانی دے دیجئے اور جیسے ہی وہ پانی پینے لگے تو کہا رک جائیے آپ کو میں پانی پلاؤں گا تم اس کے پانی پینے کا ثواب حاصل کرو اسے اپنے پانی پلانے کا ثواب دو خود غرض نہ بنے انسان ہمیشہ دوسروں کے ثواب کا خیال رکھے دوسروں سے ثواب حاصل کرنے کا خیال رکھے جذبہ ایسار کا قربانی کا جذبہ ایسا ہوا مومن میں کہ ہمیشہ کسی بھی مقام تین مقامات میں مومن کی آزمائیں کہا ایک دسترخان دوسرا معاملہ کوئی ڈیلنگ ہو بسنس ڈیلنگ ہو وہاں پہ آزماؤں اور تیسرا سفر سفر میں بہت سے افراد تحمل و برداش اس کی ختم ہو جاتی ہے کہ سفر میں سبر انسان کا بتاتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا درجہ ہے مجھے نہیں معلوم سفر میں انسان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ایمان میں بلند درجہ رکھتا ہے سبر کتنا کر سکتا ہے کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ سبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے اگر سر نہ ہو تو جسم مردہ ختم ہو جاتا ہے اگر سبر نہ ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے سبر سے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے جتنا سبر زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان کا رتبہ زیادہ ہوگا جو میں نے آٹھ میں امام کے حدیث شروع کی تھی اس میں امام کی جو صفت ہے مومن میں پائے جائے گی امام نے کہا نا اللہ کی ایک ہو ایک رسول کی اور ایک امام کی کہا امام کی کون سے صفت کہا ہر اچھے برے وقت کے اندر سبر ضرور کرے گا مومن کی علامت ہے سبر سبر ضرور کرے گا اور آج سبر ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے داخلی طور پر ہم لڑ رہے ہیں جب انسان دوسروں کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے اسے خود بخود سبر آنے لگتا ہے ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہر آدمی ہمیں برداشت کرے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو برداشت کریں بدلی بات پہنچ رہی ہے اگر آپ خود بخود دوسروں کو برداشت کرنے لگیں تو ہر آدمی آپ کو برداشت کرے گا اور اگر نہیں بھی برداشت کرے گا تو آپ کو سبر آ جائے گا آپ کو سبر تو آ ہی جائے گا ایمان کی علامات میں سے علامت ہے مومن کی علامات میں سے ہے کہ اس میں سبر پائے جاتا ہوگا کربلا کے اندر صبر آپ کو بہت بلند پیمانے پر نظر آئے گا میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے صبر کی انتہا نظر نہیں آتی یہ نظر آتا ہے کہ اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا جتنا کربلا میں ہو گیا لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ کتنا صبر ہو سکتا تھا بھر جتنا انہوں نے ظلم کیا انہوں نے اتنا صبر کر لیا اگر وہ ظلم بڑھاتے تو یہ صبر بڑھانے کے لئے تیار تھے کربلا والوں کا صبر کسی کے برابر نہیں جناب سید شہدہ کا صبر ایسا ہے کہ دشمن کہتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا حسین کے چہرے پہ کمزوری نہیں آ رہی تھی حیبت و جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا امام حسین کا حیبت و جلال بڑھ رہا تھا جیسے دن گزر رہا ہے آپ کا چہرے کی حیبت بڑھ رہی تھی آپ کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا کوئی گھبرہت نہیں تھی کوئی کمزوری نہیں تھی جناب سید شہدہ کے چہرے پہ کوئی کمزوری نہیں کہا لاش اٹھاتے تھے کوئی بھی لاشہ اٹھا کے آتے تھے تو دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے میں کمزور پڑ گیا ہوں صرف ایک مقام پہ کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی اور وہ بھی کیوں کہا اس لیے نہیں کہ اب میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں شیر کہا وہاں پہ اس مقام پہ ایک شیر کہا کہا عباس وہ جو بہت سکون سے سوتی تھی نا بی بیاں اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا اور عباس وہ جو جنہیں سکون ہی نہیں تھا وہ راتوں کو سو نہیں سکتے تھے اب وہ سکون سے سوائیں گے یعنی آپ کو دکھ کس بات کا تھا غم کس بات کا تھا کہ جناب عباس دھارس تھے بی بیوں کی اور بچوں کی یعنی کتنی جناب سید شہدہ اپنا نہیں سوچ رہے کہ بی بیاں اور بچے کیا سوچیں گے اب ہمارا ایک ہی جو ہمیں ڈھارس و سہارا تھا وہ اب وہاں سب وہ کہاں ہیں میں آخر میں پش کروں گا تفصیل سے مسائب کو پانچ سے دس منٹ کی زہمت اور دوں گا اس کے بعد پھر میں مسائب کی طرف آ جاؤں حیزانہ کی رامی کربلا میں بڑے بڑے پیغام ہے سبر بہت اہم چیز ہے کربلا میں آپ کو سبر یہاں تک کہ کربلا کے میدان سے کوئی بچہ بھی فرار کرتا نظر نہیں آتا بھئی یہ آپ اکثر سنتے ہیں جنگوں میں لوگ فرار کر گئے یہ جنگوں میں فرار کرنا کیا مقصد ہے یعنی انسان میں تحمل و برداش سبر ختم ہو گیا تھا کہ اتنی گھمسان کی جنگ میں اب تحمل نہیں رکھتا میں برداش نہیں رکھتا میرے بعد سبر ختم ہو گیا لیکن میدان کربلا میں کوئی بچہ بھی فرار نہیں کر رہا سید شہدہ خود سابر نہیں تھے انہوں نے بچوں کو بھی سبر سکھا دیا تھا صرف خود سابر نہیں تھے صرف خود سبر نہیں کر رہے تھے اتنا بچوں کو صبر دے دیا تھا جب پوچھا نا کوفے میں دشمنوں نے یا کوفے والوں نے پوچھا سید شہدہ کے دشمنوں سے کہ تم نے بچوں کو کیوں مارا بھئی بچوں تک کے سر آئے ہیں تو تم نے بچوں کو کیوں مارا کہ ہم بچوں کو مارنا نہیں چاہتے تھے جب پورا پورا لشکر حملہ کرتا تھا تو بچہ بھاگتا ہی نہیں تھا اتنا لشکر آتا دیکھ کے بچہ نہ بھاگے کہ وہ بچہ نہ صرف یہ کہ بھاگتا نہیں تھا بلکہ ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پورے لشکر پہ گرا دیتا تھا وہ پورے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار تھا بھاگنا چاہتا ہی نہیں تھا کرنا جانے حسین نے کیا کر دیا تھا کہ بچے مرنے کے لیے تیار تھے بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے بہت بڑا جذب آئی ہے بہت عجیب و غریب یہ اتنی قوت جناب سیدو شہدان نے منتقل کر دی تھی کہ کوئی بچہ فرار کو اپنے لیے امتیاز نہیں سمجھتا تھا سبر کو اپنے لیے امتیاز سمجھتا تھا اتنا سبر و برداشت جذہاں نے کہا مؤمن کی علامات میں سے علامت ہے وہ سبر و تحمل رکھے گا سبر برداشت بہت ہو جتنے بھی مسائب آ جائیں اچھا پھر انسان کو خود بخود جب سبر آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر عذیت پریشانی بیماری کوئی بھی چیز ہو وہ خود بخود اسے کم لگنے لگتی ہے کیونکہ سبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خود مقابلہ کرنے لگتا ہے بھوک کا مقابلہ سبر کرتا ہے بیماری پریشانی ہر چیز اگر سبر بڑھتا جائے سبر بڑھانے کے لیے بے انتہا امیل مصرم نے کہا کہ مثالیں بھی ہیں دعائیں ہیں اور انسان کو سب سے زیادہ سبر کیا چیز سکھاتی ہے روزہ انسان کو سبر سکھاتا ہے بھوک انسان کو سبر سکھاتی ہے کہا روزہ نہ بھی ہو تو کچھ دیر بھوکے رہو اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ایک جب سجدے میں ہوتا ہے دوسرا جب بھوکا ہوتا ہے ایک جب سجدے میں ہو دوسرا جب بھوکا ہو دو حالتوں میں میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہو کیونکہ اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا جتنا جھک سکتا تھا میرے سامنے جھک گیا کہ سجدے سے زیادہ انسان جھک نہیں سکتا جتنا جھک سکتا تھا جھک گیا اللہ کو اپنے سامنے جھکنا پسند ہے کیونکہ وہ کبریہ ہے وہ کہتا ہے جتنا میرے سامنے جھکو گے میں اپنے بندوں کے سامنے اتنا ہی سر بلند کروں گا جو میرے سامنے جتنا اکڑے گا دوسروں کے سامنے اتنا ہی سر لگوں کروں گا میرے سامنے جھکنا سیکھو تو اللہ کہتا ہے کہ سجدے سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا اس لیے مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا بندہ سجدے میں یا پھر بھوک میں بھوک میں کیا قیفیت ہوتی ہے میں ایک یہاں پہ واقعہ پشک کرنا چاہ رہا ہوں اگر وقت تھوڑا تھا میں لوں گا تو سہلے بھوک کیا شہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اب روزے کے لیے اس کو پشکے جاتا ہے خیدہ سے غیب میں میں قدام میں لکھا کہ تین افراد مدینے سے باہر تھے رسول خدا کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ آخری بات پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پھر مساکت رہا ہوں انسان کو بھوک سبر سکھاتی ہے کربلا سبر کا پیغام دیتی ہے سب سے بڑا پیغام ہی کربلا کا سبر ہے انسان کا ایمان مضبوط ہی سبر سے ہوتا ہے تو اب یہ بھوک بہت بڑی نعمت ہے اب تین افراد یہ چلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے کی طرف جیسے ہی آئے تو ان میں سے ایک نے کہا بھئی ہم زحمت کا سبب نہ بنیں اگر ہم تینوں رسول خدا کے گھر چلے جائیں رات کا وقت ہے تو ان کو سب کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا پھر بسر کا بندوبست کرنا پڑے گا کیونکہ ہم یہی پہ رکیں گے آج رات ہم باہر سے آئیں تو دوسرے نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو تو ہم میں سے پھر ایک رسول خدا کے گھر چلا جائے دوسرا علی مرتضی کے گھر چلا جائے کبھی ان دونوں کے گھر چلا گے تیسرا اس نے کہا میرا کیا بنے گا آپ میں سے ایک تو چلا گیا رسول خدا کے گھر دوسرا چلا گیا علی مرتضی میں کہاں جاؤں کبھی تم اللہ کے گھر چلے جاؤں اللہ کا گھر مسجد پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں تو اللہ کا گھر مسجد ہے اب ٹھیک ہے تینوں تینوں اپنے اپنے سفر میں اب ایک رسول خدا کا مہمان بنا دوسرا علی مرتضی کا تیسرا اللہ کا مہمان یعنی مسجد میں آ گیا اگلے دن صبح تینوں ملے تو آپس میں جب ملے تو کبھی کیا ہوا اس نے کہا میں رسول خدا کا مہمان تھا آپ نے مجھے چند خجورے دی کھانے کے لیے روٹی دی کچھ دودھ دیا اور میرے لیکھ بستر لگایا میں نے کھانا کھانے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا انہوں نے مجھے فجر کے لیے جگایا میں نے نمازیں فجر پڑی ان کے ساتھ مسجد میں آ کے وہ جو رسول امیر الامرین کا مہمان تھا اس نے کہا بے اے نہیں یہی سب کچھ علی اپنے بی چالب نے میرے ساتھ گیا بلکل یہی سب کچھ وہی خجور دیئے روٹی اور کچھ دودھ دیا پینے کے لیے اور میں رات کو سو گیا اور صبح فجر کے لیے وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کا مہمان تھا اللہ نے نہ کھانے کو دیا نہ روٹی دی نہ دودھ نہ بستر بس میں پوری رات نہ صحیح طرح سے سو سکا بے آرامی کے اندر رات گزری فوراں رحمت پروردگار کو جلال آیا کہ میرے حبیب میرے مہمان سے کہہ دیجئے اگر بھوک سے بہتر کوئی شہ ہوتی تو اپنے مہمان کو میں وہی دیتا آپ کی اور علی کے مہمان نے فجر پڑی ہے میرے مہمان نے تحجد بھی پڑی ہے توجہ فرمائے عزیزان کے رامی جب انسان سجدے میں ہو تو بہت مقرب ہوتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو بہت مقرب ہوتا ہے اسی لئے روزے کی حالت میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اسی لئے آشورہ پہ کہا روزہ نہ رکھنا لیکن فاقع ضرور کرنا کیونکہ سبر سکھا تھا کربلا کو سمجھنے کے لئے سبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب کمزور ہی نہیں کہوں گا کیونکہ معصوم میں کمزور ہی نہیں ہوتی خاصہ کہوں گا خاصہ اسے سپیشیلٹی بھی کہا جاتا ہے ایک خصوصیت ہوتی ہے نا کسی کی سیدو شہدہ کی خصوصیات میں لکھا گیا کہ آپ کو پیانس بہت زیادہ لگتے تھی آپ نے سونا یہ روایت ہے کہ جناب سیدہ نے جناب رسول خدا سے کہا بابا یہ بچہ بہت عجیب ہے جو میرے بطن میں ہے اکثر رات کو مجھے کہتا ہے یا امی انا اتشان مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں بابا جب میں پانی پی لیتی ہوں تو پھر مجھے آواز دے کے کہتا ہے مادر گرامی میں بہت غریب ہوں یا امی انا غریب بابا اکثر یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا مظلوم اما میں بڑا مظلوم ہوں بس یہ جملہ پہمبر علیہ السلام نے سنا رسول خدا رونے لگے بہت روئے پھر آپ نے بتایا کہ کیا کیا مسائب آئیں گی جناب سیدو شہدہ پہ تو اب جناب سیدو شہدہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت کیا ہے پیانس بہت لگتی تھی جناب سیدو شہدہ کو پیانس بہت زیادہ لگتی تھی اور کربلا میں کیا ہوا آپ کی پیانس کا امتحان ہوا پیانسے کا امتحان ہوا نا جناب سیدو شہدہ نے صبر کر کے دکھایا روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ جناب زینب کو حیاء بہت زیادہ آتے تھے یہاں تک روایات میں ہے بی بی اپنے گھر کے سہن میں بھی نکلتی تھی نا تو پردہ کر کے باہر آتے تھے بی بی اپنے ہی گھر میں بھی پردہ کیا کرتے تھے روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں غیرت بہت زیادہ آتے تھے جس کی جو خصوصیت کی اس کا وہی امتحان ہوا امام حسین کی پیانس کا امتحان ہوا جناب زینب کی پردے کا امتحان ہوا امام سجاد کی غیرت کا امتحان ہوا جب امام سجاد واپس آئے نا مدینہ تو جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ پہ اتنے مسائب آئے سب سے سخ مسائب کہاں پہ تھے امام نے بلند آواز سے روکے کہا اشام 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 کہاں مولا کیوں شام میں ایسا کیا تھا کہ شرابی کا دربار تھا علی کی بیٹیاں تھی نامحرموں کا مجمع تھا باغیوں کے نارے تھے بی بیوں کا پردہ ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا بس بھی بی بیوں بغیر چادروں کے علی کی بیٹی ہیں شرابی کے دربار میں آ جہاں ہیں روک کے ایک جملہ کہوں گا بانی آنے مجالس نے کہا جناب زینب کے مسائب پڑھ دوں مرہوم مرزائی شیرازی مرہوم سید مرزا حسن شیرازی سو برس پہلے بہت بڑے مرجع تھے نجف اشرف کے تو ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی انہوں نے ایک زاکر کو دعوت دی زاکر نے پڑھتے پڑھتے جناب زینب کے مسائب یہ جملہ پڑھ دیا کہا علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئے جب اس نے کہا نا زاکر نے علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئے تو آغا نے فورا نا آواز دی کہا طرح رک جا ابھی آگے نا مسائب پڑھنا بڑی بلند آواز سے آغا رونے لگے جب رونے لگے نا آغا جب خاموش ہی اس نے دوبارہ دہر آیا فوراں زاکر نے کہا علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئی پھر آغا نے کہا رک جا آگے نا پڑھنا جب تیسری مرتبہ اس نے پڑھانا تو آغا روتے روتے بھی ہوش ہو گئے لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا بہت دیر بعد ہوش آیا جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آغا کیا بات ہے کہا تم نے سوچا نہیں علی کی بیٹی زینب کبرا یزید جیسے شرابی کے دربار میں کھڑی تھی کہا میں سوچتا ہوں تو مجھ میں غشتاری ہوتا ہے میں سوچتا ہوں تو غش آتا ہے امام سجاد کھڑے دیکھ رہے تھے میں آپ سے ایک سوال کروں رونے والوں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہے نا دیکھا تو نہیں ہے آپ نے سنا ہے تو ایسے رو رہے ہیں اب سوچیں امام سجاد کیوں روتے تھے امام نے آنکھوں سے دیکھا تھا جب پوچھا نا امام باقر سے امام سجاد سے امام سجاد نے فرمایا ساتھ چیزیں مجھے شام کی بہت رولاتی ہیں کہا مولا کون کون سے باتیں رولاتی ہیں کہا جب مجمع عام میں لوگ پتھر مار رہے تھے خواتین گرم پانی پھیک رہے تھے کہا مجھے وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا کہا اور پھر ایک مرتبہ یزید سوال کرنے لگا یہ بی بی کون ہے یہ بی بی کون ہے جب وہ بی بیوں کی طرف اشارے کرتا تھا میری غیرت برداشت نہیں کرتی تھی جب ساری بی بیاں جناب زینب کے پیچھے پناہ لیتی تھی ہر بی بی جناب زینب کے پیچھے چھپتی تھی میں بھی چار سے پانچ منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا سنیں گے مسائب کو جناب زینب کبرہ کے مسائب بہت زیادہ ہیں بس بی خلاصہ کر رہا ہوں بی بی کو ایک مرتبہ رہائی ملی جب رہائی ملی نا تو شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے جب ایک مرتبہ یزید نے دیکھا نا کہ سب مخالف ہو گئے ہیں اس نے کہا انہیں آزاد کر دو دمش سے واپس مدینہ بھیج دو امام سجاد نے کہا ہماری تین شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے ہمیں تین دن کے لیے یہاں ایک مکان دے دے تاکہ ہم رو لیں بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ بی بیوں پہ پابندی تھی کوئی رونے نہیں دیتا تھا میں مسائب پڑھ رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں بی بیوں کے سامنے کوئی مسائب نہیں پڑھ رہا تھا جب بی بی آئے گھر میں بیٹھی نا تو سب زمین پہ بیٹھی تھی ایک بی بی نے آواز دی واہ حسینہ ساری بی بی ہیں رونے لگی جب خاموش ہوئی دوسری بی بی نے آواز دی واہ عباسہ پھر بی بی ہیں رونے لگی جب خاموش ہوئی ایک بی بی نے کہا واہ علی اکبرہ پھر بی بی ہیں رونے لگی ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی ایک اور بی بی نے کہا واہ علی اصغرہ واہ قاسمہ مولانے کا تین شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں رونے کی اجازت دے دو اچھا اور دوسری شرط کیا ہے کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے وہ لوٹا دو اور کہ جو شہدہ کے سر تمہارے پاس ہے شہدہ کے سر واپس کر دو اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھئے گا رہائی ملی بی بیاں سب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اتنے میں تبرکات واپس آنے لگے پہلے پہلے تبرکات میں جو چیز واپس آئی وہ چادر تطھیر تھی جیسے چادر واپس آئی جناب زہرم نے کہا میری ماں کی چادر لوٹا دو کتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آیا جیسی بالیاں واپس آئیں جناب رباب کھڑی ہو گئی کہا لاؤ یہ بالیاں مجھے دے دو یہ جس بچی کی بالیاں تھی وہ اب نہیں نہیں بی بی نے بالیوں کو واپس لیا اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا جب وہ انگوٹھی لایا نا تو جناب زہرم نے پوچھا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے امام سجاد نے کہا فپی اممہ یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی پس نے خنجر نکالا بابا کی انگلے کو گاڑا بس بے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا اب پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے مختصر کر رہا ہوں ایک مرتبہ تبرکات آگئے شہدہ کے سر واپس آنے لگے پہلا پہلا جو سر آیا نا وہ بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے کہا لاؤ یہ سر مجھے دے دو آجروں کو منا جا بس بے شہدہ کے سر آتے رہے اتنے میں ایک آدمی دو سر لے کے آیا جب وہ دو سر لائے نا ساری بی بیوں نے پلن کے جناب زینب کو دیکھا بی بی نے سروں کو دیکھا پھر سر جھکا لیا جو سر لے کے آیا تو اس نے سوال کیا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے کوئی بی بی نہیں بولتی اس نے دوسری مرتبہ پوچھا پھر کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے اب جناب فضا سے رہا نہ گیا کہ یہ تو سر مجھے دے دو یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہے جناب فضا نے کہا بی 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 بیٹوں سے ودا تو کرلو کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی حجر وکملاللہ بس بھئی جناب زینب کے مصحاب کے آخرے دو جملے سن لیجئے بی بی کو رہائی ملی چلیں بی بی شام سے چہلوں پہ دوبارہ کربلا پہنچیں کربلا سے دوبارہ جب چلیں نا بی بی ناقا پہ سوار ہوئیں تو بی بی کی نگاہ اپنے دونوں بیٹوں کی قبروں پہ پڑے ہیں بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا اولو محمد خدا حافظ قبروں پہ نہیں گئیں کہیں دوسری بی بیاں یہ نہ سوچیں اب تو زینب نے بھی سبر کو چھوڑ دیا بی بی نے کہا نہیں میں صرف حسین پہ گریہ کروں گی بیٹوں کو خدا حافظ کا چلی گئی جب مدینہ پہنچی نا بی بی تو پہلے نانا کے روزے پہ گئیں پھر ماں کی قبر پہ گئیں لیکن بی بی نے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا یہ سبر ہے جناب زینب کا کربلا میں لاشوں پہ نہیں آئیں شام میں سر آئے واپس نہیں لیے دوبارہ چہلوں پہ کربلا میں آئیں بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں نانا کے روزے پہ گئیں بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا ماں کے روزے پہ گئیں قبر پہ گئیں بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا پھر بھائی کے گھر گئیں بیٹوں کا ذکر نہیں کیا لیکن آخر ماں تھی کب تک برداز کرتی ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپی سے کوئی گھر واپس آ جائیں جیسے ہی بی بی گھر جانے لگی سر پہ بڑکا رکھا بی بی کے پاول ارزنے لگے کلیجہ موں کو آنے لگا دل بھٹنے لگا جیسے ہی گھر پہنچی بی بی نے دو جانمازیں بچھی دیکھی جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور روکے کہا آنے محمد میرا اس گھر میں دلنے لگتا میں دلنے لگتا بس بمختصر سے دعا کرواؤں گا جب آنکھوں میں آنسو ہونا تو دعا رد نہیں ہوتی عجیب و غریب ایک کیفیت ہے اس وقت آئیں ایک واسطہ دو پروردگارہ واسطہ اس لہذے کا جب جناب زینب اپنے گھر کے سہن میں بیٹھی گریہ کر رہے تھے ابھی روح ہی رہی تھی کہ جناب عبداللہ گھر میں آ گئے نا جانے کیا بیٹ گئی جناب زینب پہ کہ جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نے کہا جناب زینب سے بی بی کیوں آئیں ہمارے گھر میں میری زوجہ موجود نہیں آپ تشریف لے جائیے جب کہانا تشریف لے جائیے تو بی بی سے رہنا گیا بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھائے سر پہ رکھے اور کھڑی ہو گئے کہ عبداللہ پہچانا نہیں عبداللہ میں زینب ہوں عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے عبداللہ اونو محمد مارے گئے نا جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے ہاتھ دونوں سر پہ تھے کہ عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا زینب میرے ایک سوال کا جواب دو کہا کیا سوال ہے عبداللہ کہا زینب یہ قلائیوں پہ نشان کیسے ہیں جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں شرابی کا جربار کوفہ شام کے بازا پروردگارہ واسطہ عدناب زینب کے مسائب کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دائش کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما خصوصا شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ ان سب کو اولاد انعیت فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما نجانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے پروردگارہ جناب زینب کی عصیری کا واسطہ کسی کو ناومید نہ لوں تھا پروردگارہ آخری واسطہ کہہ رہا ہوں اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے جو دعا مانگیں گے رد نہیں ہوگی پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب بی بی چہلوں پہ کربلا پہنچی روک کہا کہا بھائیہ میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے بھائیہ میں شام سے لٹ کے آئے ہوں بھائیہ میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں حسین مجھے گلے لگا لو جب بی بی بین کر رہی تھی ہمہ میں سجاد تڑپ کے رو رہے تھے پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ کسی کو رد نہ فرما ہم سب کو اپنے بارکاہ میں قبول فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ سغیرہ ماں فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مسجا فرما جن ماں انہیں کسی بھی طرح سے مسلطما سے دعا کی ہے بچوں کی طرف سے جو ان کی پریشانیاں ہیں دور فرما خصوصاً وہ معباب جو اپنے بچوں کی رشتوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگارہ مریضوں کے شفائے کاملہ جلائے نایت فرما ربنا تقبل منہ انکن تصمیل علیم بحق محمد وعالی تیبین